اللہ اللہ مستقل متعین فرمایا مفتی شبیر تھانوی حضرت کے بھانجے تھے یہ وفت کے سربراہ تھے اور قائد عظم محمد علی جناہ سے ملاقاتیں ہوئیں میں صرف ایک ملاقات دو ملاقاتیں ارز کرتا ہوں بعد لمبی نہ ہو علامہ شبیر تھانوی فرماتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب ہماری خواہش تھی کہ آدمی بہت بڑے ہیں لیڈر بھی ہیں بجاہت بھی ہیں ان کو نماز کے لیے میں خیل کیسے کروں یہ ہماری ایک فکر تھی تو ہم نے قائد عظم محمد علی جناہ صاحب سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے لاکھ روپے خرص کر کے اجتماع کیوں کرتے ہیں اس میں نعرہ تکبیر کیوں لگواتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بڑے اجتماع میں ہو اس سے کفر پہ روپ پڑتا ہے میں روپ ڈالنا چاہتا ہوں مولانا شبیر تھانی فرمان لگے اگر روپ ڈالنے کے اسے بہتر صورت میں بتا دو تو پھر کہا وہ کونسی کہا جب یہ بہت بڑا اجتماع ہو لاکھوں لوگ جمع ہوں تو آپ اس موقع پر باجماد نماز کروائیں سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھیں گے اس کی وجہ سے کفر پر بہت روپ پڑے گا اب وہ بھی وکیل بھی تھے لیڈر بھی تھے سیاستدان بھی تھے انہوں نے کیا جواب دیا قائدہ مجلہ فرمانے لگے مولانا ہمارے مجمع میں کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اور ہے میں نماز پڑھاؤں گا تو کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں اور اگر ان میں سے امام بنا ہوں گا تو کچھ لوگ نماز چھوڑ دیں گے تو بچائے کفر پر روپ پیدا ہونے کے ہمارے اختلاف کے ورہ سے مزید مسلمانوں کی یہ ایک اختلاف کی صورت میں نفرت آئے گی تو روپ کم ہو جائے گا اب باتیں کسا گئے نکل گئے مولانا شبیت تھانی فرمان لگے قائدی آزم محمد علی جناس صاحب سے کہ یہ بات تو ہمیں آپ کی سمجھ آئی اور اس پر ہم تفصیل سے پھر کسی مجلس سے بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے فیل وقت میری گزارش ہے اگر اس بڑے اجتماع میں آپ کسی کو نماز کا نہ کھیں آپ وضو کریں اکیلے نماز پڑھ لیں آپ کے اکیلے نماز پڑھنے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا آپ امام بنے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے دوسرے مسئلہ کا محلوی ہو تو جگڑا ہوگا آپ یہ کیوں نہیں کرتے اب یہ جو بات انہیں فرمائی آپ اندازہ فرمائیں مولانا شبیرہ فرماتے ہیں یعنی بندے کو تعجب ہوتا ہے کتنے بڑے آدمی تھے کہتے ہیں ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گھونج رہے ہیں جن کو سن کر مجھے تو پسینہ آگیا تھا کہ ایک بے عمل مگر اتنا بڑا آدمی یوں مجمع سامنے قرارے خطا کرے بڑی بات ہے ہم جیسوں سے اس قسم کا سوال ہوتا تو شاید تاویل ہی کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے وہ کرسی پر تقیہ لگائے بیٹھے تھے میری بات سن کر وہ آگے کو جگ گئے اور نہاید ندامت کے لائجے میں الفاظ فرمائے میں گناہگار ہوں میں خطاوار ہوں آپ کو حق کیا مجھے کہیں میرا فرض ہے کہ اس کو سنوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نماز پڑھا کروں گا کیا عیدیعظم محمد علی جنہ کو نماز پہ کون لائے بولو مولانا شبیر تھانوی یہ کون تھے حقیم علمت مولانا شرف علی تھانوی کے بھانجے آگے سنیں میں آپ لفظ و لفظ بھارت پڑھ کے سنا رہو تکہ مفہوم نہ ہو چونکہ اس کمرہ میں ہمارے ارکان وفت کے علاوہ بارہ تیرہ حضرات اور بھی موجود تھے جن میں سے مولی منفط علی صاحب وکیل سہارنپوری مولوی عبدالرمان وکیل پٹنا مسٹر عبدالعزیز بریسٹر پٹنا کو جانتا تھا باقی حضرات سے میں واقعہ بنا تھا ان سب کے سامنے لفظ سے بغیر کسی تعویل کے اظہار ندامت اور اقرار اسلام نے مجھے بہت متاثر گیا اس تعویل سے فوراں سنبھل کر میں نے کہا دیکھئے توجہ رکھنا میں نے کہا دیکھئے یہ وعدہ جناہ صاحب کا ہے دیکھئے یہ وعدہ جناہ صاحب کا ہے کسی چلتے پھرتے آدمی کا نہیں ہے اس وعدہ کو پورا فرمایا جاوے اس پر مرہوم سیدھے ہو کر تنگے اور بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا جناہ کا وعدہ ہے جناہ کا وعدہ یہ جناہ کا وعدہ ہے جناہ کا وعدہ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا آپ میں لئے دعا فرمائے میں بتا رہا تھا قائدی آزم محمد اس رخ پہ کون لائے مولانا شبیر تھانوی مولانا شبیر آمد تھانوی کون ہے حکیم علومت مولانا شبیر آمد تھانوی کے بھانجے اور دیوبند مسرکن دیوبندی تمہیں کیوں شرم آتی ہے خود کو دیوبندی کہتے ہوئے تاریخ تمہاری بڑی پڑی ہے اور جھجکتے آپ کتنا تاجب ہوتا ہے